تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کیے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے تو یہ پہلا مجرم تو وہ آپ دیکھئے رحمانی صاحب نے کیا بولا میں نوپر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا پر میں ایک بات بول رہا ہوں کہ نوپر نے کیوں بولا اس کے پہلے اگر آپ ویڈیو دیکھیں اتنی گندی گندی بات ہے اتنی گندی گندی بات ہے i'll send one or two videos to you جو میں نے tweet نہیں کر رہے کیونکہ مجھے لگا نہیں کہ مجھے tweet کرنے چاہیے وہ بڑھگانے والی چیز ہو جاتی ہے ایسی ایسی گندی گندی ان کے خلاف تو کوئی action نہیں ہوا کوئی ہوئا اسی کا نہیں آیا کوئی ہوئا اسی کا یہ نہیں ہوا دیکھیں اسلام یہ بھی تو کہتا ہے نا آپ بتائیں you are a practicing muslim آپ بتائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ دوسرے کے مذہب کی عزت کرو کہتا ہے نا انسانوں کی عزت کرو انسانیت کی عزت کرو دوسرے کے مذہب تو کوئی تو علیماء کوئی تو امام یا کوئی تو مولوی ان کو بھی بتائیں نا کہ تم جو کر رہے ہو غیر اسلامی ہے تم ہندووں کو کیوں ان کے دیوی دیفتاں کو کیوں غلط بولتے ہو نپر شرما آپ اگر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے باہر کی جو انویسٹر ہوتے ہیں جو کمپنی ہوتی ہے تو ہر دن وہ اپنا پیسہ لگاتی ہے انڈین شیئر مارکت میں لیکن جب دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ پیسہ نہیں لگاتے تو ہندوستان کے مارکت ڈان ہوتی ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی مارے باوجداد نے ایسے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کا ایک مولانا کھلے آم بول رہا ہے کہ جو نوپر شرما نے بولا تھا وہ ریاکشن تھا حالکہ نوپر شرما نے جو بولا تھا وہ جاکھر نہ آئے کیا پاکستان یا بھارت کے پچاس مولانا بول چکے ہیں کچھ انہوں نے نیا نہیں بولا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی مولانا اور یہ کافی فیمس مولانا ہے اور اس مولانا کے خلاب کافی فتبے بھی گئے ہیں اور یہ مولانا مطلب اس طریقے کی سچ باتیں کرتا ہے جو پاکستان کا میڈیا نہیں دکھائے گا میجر گوراواریا نے اسے بہت اچھے ساکسپین کیا ہے کہ کتنا زیادہ ہو رہا ہے بھارت کے میڈیا میں کھلے آم سیو لنکو فبارہ رام آم بولا جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ون سائیڈیڈ لب چاہتے ہیں یہ لوگ ون سائیڈیڈ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں دوسرے دیوی دیو تاہوں کی دوسرے دھرموں کی رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا پہلے تو آپ وہ سینیڈیو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا ابھی تو ادھورے کلپ چال رہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملے اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی کوئی ریل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہے ہیں تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کیے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں اندر کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مزاق اڑائیں جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں میرا سامنے ہمیں مسلم برڈ نے کنڈیم کرا پر اکبر الدین وہ ایسی بولتا ہے کہ پولیس کو ہٹا دو ہم سو کروڑ ہندووں کا صاف کر دیں گے اس کے بارے میں کوئی کچھ بات نہیں کرتا اس سے کیا ہوتا ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے اچھا میں نے اس کا دیکھا پاکستان میں ریاکشن پاکستان میں میں نے ریاکشن دیکھا کوئی ٹی وی آنکر میں نام بول گیا کہ دیکھئے کتنا بہدر آدمی ہے ہندووں کے بیچ میں کھڑے ہوکے وہ بہدر نہیں ہیں اس کو پتہ ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا اس کی بہدری وہاں سے آتی ہے اس کی بہدری وہاں سے آتی ہے کہ because he knows he's bulletproof اس کو پتہ ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اگر آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ میرے خلاف کاروائی نہیں ہوگی کہ میں تو دنیا پر بکواس کروں گا روز میرے میں ڈر ہے نا میرے ڈر ہے کہ I cannot say this تو چیما صاحب میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھئے رحمانی صاحب نے کیا بولا میں نوپور کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا پر میں ایک بات بول رہا ہوں کہ نوپور نے کیوں بولا اس کے پہلے اگر آپ ویڈیو دیکھیں اتنی گندی گندی بات ہیں اتنی گندی گندی بات ہیں I'll send one or two ویڈیوز to you جو میں نے ٹویٹ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے لگا نہیں کہ مجھے ٹویٹ کرنے چاہیے وہ بڑکانے والی چیز ہو جاتی ہے ایسی ایسی گندی گندی ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا کوئی ہوا اسی کا نہیں آیا کوئی ہوا اسی کا یہ نہیں ہوا دیکھیں اسلام یہ بھی تو کہتا ہے نا آپ بتائیے you are a practicing muslim چیما صاحب آپ بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ دوسرے کے مذہب کی عزت کرو کہتا ہے نا انسانوں کی عزت کرو انسانیت کی عزت کرو دوسرے کے مذہب تو کوئی تو علیمہ کوئی تو امام یا کوئی تو مولوی ان کو بھی بتائے نا کہ تم جو کر رہے ہو گہر اسلامی ہے تم ہندوؤں کو کیوں ان کے دیوی دیتاں کو کیوں غلط بولتے ہو نپور شرما again I'm saying نپور شرما is not just a person it is a reaction اور اس سے ہمارے سماج کو بہت چوٹ پہنچے گی کیونکہ reaction ہوگا چیما صاحب آپ نے جو میں نے tweet کرے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے کبھی ایسے tweet کرتے ہوئے دیکھا مجھے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں جنرلی دن سے لے کے رات تک عمران خان پاکستان ISPR یہی کرتا رہتا ہوں اور دن میں 15 tweet میرے یہی ہوتے ہیں میں نے تو کبھی religion کے بارے میں tweet نہیں کرا میں نے تو آج تک نہیں کرا politics کے بارے میں tweet میں اب کیوں کر رہا ہوں میں اب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے برا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بھارت میں یہ میری and i could be wrong ہو سکتا میں غلط بھی بول رہا ہوں چیما صاحب and i'm willing to accept کہ میں غلط ہوں یا ہو سکتا ہوں غلط لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے secularism کا جو لڑ ہے نا وہ ہندووں کے کندے پر ڈال دیا کہ تم دیکھو بیٹا تم گالی کھاؤگے ٹھیک ہے تم گالی کھاؤگے تمہارے دیوی دیوتاں کو گالی دی جائے گی تم زلیل ہوگے کیونکہ constitution کا لڑ تمہیں اٹھانا ہے تم نے کچھ بول دیا تو سرطن سے جدہ یا یہ تو غلط چیز ہے پوری عزت ہونے چیئے میں as a hindu میں respect کرتا ہوں Prophet Muhammad میں respect کرتا ہوں اب میں آپ کو چھوٹا سا example دوں میں کہوں گا کہ Prophet Muhammad کہہ رہے تھے وہ وہاں گئے وہ بیٹھے وہ چلے انہوں نے ایسے بات کری یہ میرے لفظ ہوں گے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ٹی وی میں یہ بولتے ہیں ارے وہ رام تھا کہاں پیدا ہوا ہمیں پتا نہیں ہے یہ تو جھوٹ بولتے ہیں کچھ بھی یہ ایسے بات کرتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ somebody will tolerate for some time then there will be a reaction on TV then all the countries مسلم countries will get together کہ نوپر شرما کا سرطن سے ایسے نہیں ہوتا میں صرف یہ بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا reaction ہے لیکن over the period of time یہ جو continuously US State Department یہ کہہ رہا ہے جی کہ worship places وہاں پہ target ہوتی ٹھیک ہے کبھی دنیا میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ کہا جائے جو آپ کا جو version ہے وہ نہیں آرہا دنیا سے یہ منورٹیز کا کیوں آرہا یہ بھی ایک question بند ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں میں میں سمپلیس بات پر جقین رکھتا ہوں میں نے قرآن میں یہ پڑھا if I'm not wrong I'm so sorry اگر میں غلق بات کروں کہ بھئی تم کسی کے خدا کو جھوٹا نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ تمہارے خدا کو نہ جو جس کو مانتا let him respect him honor him جو بھی کر رہے ہیں کرنا چاہیے جس مذہب کی پوجہ کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں جس کو مانتا ان کو ماننا چاہیے یہ reaction کیوں نہیں آرہا یہ کیوں continuously انڈیا کے اوپر ایک impression ہے i know you don't speak for all of them but just a question out of your talk یہ کیوں continuously impression آرہا کہ ہاں جی مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں لیکن یہ تو impression آرہا یہ ساری دنیا یہ کیوں کر کے question mark لگا رہی ہے یہ majoritarian democracy ہے یہ کسی کی نہیں سنتے سیفرانیزیشن ہو گئی ہے بہت کچھ ہو گئے تو آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ایک collective reaction ہے یہ مطلب آپ کا version ہے there is nobody on the earth so that means یا تو آپ کا version جو ہے that is two جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں they cannot influence the system they are two weak they are not in power ٹھیک ہے اور وہ ایک reaction میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو global reaction ہے جس میں دنیا کے سب کافی مسلمان ملکوں نے جوائن کی ہے اور کئیوں نے الکی بلکی میٹی statement دیں کئیوں نے سخت دیں کئیوں نے ماں فی مانگو کئیوں نے کچھ نپور شرمہ کا statement آیا 26 طریق کو رات کی ڈیویٹ تھی ایک خاص تیوی چینل پہ اور رحمانی ایک طرف بیٹھے تے نپور شرمہ ایک طرف بیٹھی تھی تو یہ کہا سنی ہوئی دونوں میں جس نے وہ بولا اس نے وہ بولا جو بولا that is well known to everybody 3 جون کو جمعہ تھا کچھ نہیں ہو تھوڑی بہت پتھر بازی کانپور میں ہوئی بکوز موڈی جی وہاں پہ تھے تھوڑی بہت ہو چپ 10 طریق کو ایک قوارڈنیٹیڈ پتھر بازی پورے بھارت میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا دو کلپ ڈالی تھے میں ایک میں ڈالا تھا انڈیان مولانا کا جو کی چاہتا ہے کہ بھارت میں پروٹیسٹ ہو بھارت کی پروٹیسٹ سے جو بھی سہر ہو سٹی ہو بند ہو یہاں کا ماحول خراب ہو انڈیان مسلم ہوتے ہیں اور انڈیان مسلم کے ساتھ پاکستانی مسلم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ سب ایک ایتھالی کے چٹے بٹے ہیں ان کا ایک ایک حصول ہے کافر کے خلاف نفرت بہت پرانی ہے تو دوستو انڈیان مولانا کا تو میں دیکھا یا اس کا کیا تھا اب آپ نے دیکھا کہ پاکستانی مولانا پاکستانی مولانا جو اہلے سنت کا اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہ کچھ انجینئر اس سٹارٹنگ میں لگاتا اس کے بعد کچھ لکھتا ہے تو اس مولانا نے کتنے اچھے سا ایکسپرین کیا بھائی وہ ساپ سمجھ میں آرہ ریاکشن دے رہی ہے اس کے جمہ دار مسلمان خود ہیں جو ٹی بی پر آ کر دوسرے دھرموں کے دیوی دیبتاؤں کا سممان نہیں کرتے ہیں تو آپ لیجی رامائن کے پشپک بیمان کا مجا اڑھا جاتا ہے پشپک بیمان پانچ ہزار سال پہلے کیسے تھا یہ تھا وہ تھا اب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے مسلم دھرم میں تو مسلم دھرم میں جائیں گے پروفیٹ محمد ایک گدھی پر بیٹھ سات آسمان کی سات آسمان اوپر چلے گئے اور بہت ساری ایسی سٹوری ہر جگہ رہتی ہے لیکن یہاں پہ ہیں مہا بھارت رامائن اتنی فیما سے سب کچھ پتا ہے یہ چیز لوگوں کو کم پتا ہے لیکن یہ چیز پتا چل جائیں یہ چیز اگر ہم کرنے لگیں تو سامنے والے لگے گا سر سے تن جدا تو یہ چیز بہت ہو رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے دوستو تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے چینل کو سبسکرائب